جب سے تیروپتی مندر کے پرساد میں مہا پاپ کا خلاصہ ہوا تب سے دیشور کے مندر سابدھان ہو گئے کیونکہ بھگوان کو چڑھائے جانے والے پرساد میں کسی طرح کا کوئی کھیل ہو یہ کبھی برداشت نہیں کیا جا سکتا اس لیے دیشور میں کئی مندروں میں پرساد کو بنانے سے پہلے اور بنانے کے بعد ہر لیول پر جانچ کی جارے گا کئی سرکاروں نے تو یہ آدیش جاری کر دیا ہے کہ مندر کا پرساد بنا جانچ کے بھگوان کے سامنے جائے گا ہی نہیں جگنات مندر کی ہو رہی ہے کیونکہ یہ بھی دیش میں سناتر کے سب سے بڑے کیندروں میں سے ایک ہے اور دیش کے سب سے بڑے مندروں میں ایک پوری کے جگنات مندر میں بھی پرساد کو لے کر ہر کم مچا ہے کہا گیا ہے کہ پرساد کو بنانے سے پہلے دیشور گھی اور دوسری سامنگریوں کی جانچ کی جائے گی پوری جگنات مندر میں بھگوان کو دن میں چھ بار بھوگ لگایا جاتا ہے اس بھوگ میں چھپن طرح کے پکوان بنتے ہیں اس لیے اسے چھپن بھوگ بھی کہا جاتا ہے لیکن اب یہ ان چھپن بھوگ کو بنانے سے پہلے جو اس میں گھی دیشی گھی استعمال ہوگا اس کی جانچ کی جائے گی اس کے صحیح پائے جانے پر پرساد کو تیار کیا جائے گا حالانکہ پوری کے جگنات مندر میں اب تک کوئی ایسا معاملہ آیا نہیں ہے سامنے لیکن پرکوشنری طور پر اوڈیشیا سرکار چکی کوئی رزق نہیں لینا چاہتی اس لیے یہ فیصلہ کیا کہ بھائی معاملہ آئے بھاونہ آہت ہو اس سے پہلے اپنے ہاں بھی چیک کر لو کہ بھائی کوئی گڑ بڑی تو نہیں ہو رہی ہے جگنات پوری کے پرساد کو لے کر یہ مانتہ ہے کہ اس پرساد کو پانے کے لیے دیوتا بھی ترستے ہیں بھاگوان کے بھوگ کے بعد اس پرساد کو پانے کے لیے ہزاروں لوگوں کی بھیڑ لگتی ہے اس کے بارے میں آپ کو آگے بتاؤں گا وستار سے یہ پرساد بنتا کیسے ہے کیا مانتہ ہیں لیکن اوڈیشا سرکار کا فیصلہ کیا ہے نیا پہلے وہ سن لیجئے پوری جگنات مندر کے پرساد میں استعمال ہونے والے گھی کی کالٹی چیک کی جائے گی اس مندر کو گھی کی سپلائی اوڈیشا ملک فیڈریشن یعنی اومفیڈ کی طرف سے کیا جاتا ہے جگنات مندر کو گھی سپلائی کا کام صرف یہی اکیلی کمپنی کرتی ہے حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ ایک سرکاری سنستہ ہے لیکن باوجود اس کے کئی لیول پر گھی کی کالٹی کی جانچ کی جائے گی جگنات مندر میں قریب ایک ہزار سال سے پرساد بنانے کی پرمپرہ چلی آ رہی ہے یہاں دو طرح کا پرساد بنایا جاتا ہے پہلا ہوتا ہے کوتھا بھوگ جس کو بھگوان کو بھوگ لگتا ہے اور دوسرا برادی بھوگ جو شدھالوں کے انرود پر تیار کیا جاتا ہے ان دونوں طرح کے پرساد میں استعمال ہونے والے دیسی گھی کی جانچ اب اوڈشیا سرکار کے فوڈ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کی جائے گی مطلب آپ سوچئے کتنا دھیان رکھا جا رہا ہے شدھالوں کی آستہ کا کہ سرکاری کمپنی سے گھی مل رہا ہے باوجود اس کے کاجرک نہیں اس کو چیک کریں گے تاکہ اتنی سی بھی گلتی کی گنجائش نہ بچے جگنات مندر کو لے کر سب سے بڑی مانتہ یہ ہے کہ یہاں بھگوان جگنات کی مورتی میں شری کرشن کا ردے دھڑک رائے ایسا مانا جاتا ہے کہ یہاں بھگوان سویم اس پرسات کو گرہن کرنے آتے ہیں اس لئے اوڈشیا سرکار ہندووں کی آستہ کو لے کر پوری سابدھانی برت رہی جگنات مندر میں گھی کے جانچ کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اس مندر میں روزانہ ہزاروں لوگ پرسات گرہن کرنے آتے ہیں تیوہاروں کے دوران یہاں ایک لاکھ سے زیادہ لوگ روزانہ پرسات پانے آتے ہیں ایسے میں اوڈشیا سرکار چاہتی ہے کہ جب یہ لوگ اس پرسات کو کھائیں تو اس سمیں ان کے مند میں کوئی شک نہ ہو وہ پہلے کی طرح ہی پوری شردہ اور وشواز کے ساتھ اس پرسات کو گرہن کریں آج آپ کو پوری جگنات مندر کے اس پرسات کے بارے میں وستار سے بھی بتاتا ہوں عام طور پر دیش کے مندروں میں ملنے والے پرسات کو پرسات ہی کہا جاتا ہے لیکن جگنات مندر میں ملنے والے پرسات کو مہا پرسات کہا جاتا ہے اور اسے مندر پریسر کی رسوئی میں ہی تیار کیا جاتا ہے دراصل بھگوان جگنات کے لیے روزانہ چھپن بھوگ بنتا ہے یہ سبھی چھپن طرح کے پکوانوں کو مٹی کے برتن میں بنایا جاتا ہے اس کے بعد مٹی کے ان برتنوں کو توڑ دیا جاتا ہے ان چھپن پکوانوں میں دال چاول کھچڑی سبزی پھل کے علاوہ گیارہ طرح کی مٹھائیاں بنتی ان سبھی چیزوں کو صرف دیشی گھی میں پکایا جاتا ہے اس مہا پرسات کو لے کر یہ مانتا ہے کہ یہاں ماں لکشمی کی دیکھریک میں ہی پرسات بنتا ہے اس پرسات کو بھگوان جگنات کو بھوگ لگانے سے پہلے دیوی ویملا کو بھوگ لگایا جاتا ہے دیوی ویملا کو ماں پاروٹی کا سوروپ مانا جاتا ہے اس کے علاوہ یہاں روزانہ قریب پندرہ ہزار لگوں کے لیے پرسات بنتا ہے لیکن تیوہار آتا ہے تو سنکھیا ایک لاکھ سے اوپر کی ہو جاتی ہے اب ذرا پرسات کے لیے سامگری جو ہوتی ہے اس کی لسٹ دیکھئے پچاس کونٹل تو چاول لگتا ہے بیس کونٹل دال اور پندرہ کونٹل سبزی آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس پرسات کو مندر کے قریب چھے سو رسو یہ مل کر بناتے ہیں اور اس پرسات کو قریب سات سو چونہوں پر بنایا جاتا ہے تو مہا پرسات ایسے ہی تھوڑے کہہ رہا ہے اس کے علاوہ مہا پرسات کو بنانے کے لیے مندر میں موجود دو کونوں کے پانی کا استعمال ہوتا ہے ان دونوں کونوں کا نام گنگا اور جمونہ ہے آپ سوچئے کہ اس پرسات کو بنانے کے لیے کتنی پویترتہ کا دھیان رکھا جاتا ہے اس مندر میں بھگوان کے پرسات کو پکانے کے پروسس کو بھی تھوڑا بستار سے سمجھئے کیونکہ بہت الگ ہے اور یہ سیکڑوں سالوں سے یہ پروسس چل رہا ہے حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس رہنسے کو پرسات بنانے والے لوگ بھی نہیں سمجھ پائیں دراصل پرسات بناتے سمجھ یہاں لکڑی کے چولے پر مٹی کے سات برتنوں کو ایک کے اوپر ایک رکھا جاتا ہے جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو میرے بغل میں آپ دیکھ رہے ہیں اسی طرح سے ایک کے اوپر ایک یہ رکھے جاتے ہیں اس میں سب سے اوپر رکھے برتن میں رکھا پکوان سب سے پہلے پکتا ہے اس کے بعد نیچے کی طرف ایک ایک رکھے برتنوں کی سمجھ پکتی اب یہاں بننے والے پرسات کو لے کر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں ہر دن بننے والا پرسات بھکتوں کے بیچ کبھی کم نہیں پڑتا چاہے بھکتوں کی زنگیاں کتنی ہو جائے لیکن پرسات کم نہیں پڑتا اور پرسات کتنا ہی بناو کبھی پرسات کم پڑنے والا ہی نہیں ہے ویسے صرف پوری کی بات نہیں ہے تیروپتی بالا جی کی گھٹنا کے بعد اب راجستان کی سرکار بھی بہت سافدھان ہو گئی یہاں بھی سیم بھجنلال نے سب ہی مندر میں پرسات کی جانچ کے آدیش دے دیئے ہیں اب فوڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹ کے لوگ مندروں میں جا کر پہلے پرسات کی جانچ کر رہے ہیں اس کے بعد ہی بھگوان کو بھوگ لگا رہے ہیں پرسات کی جانچ کے بعد فوڈ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے مندروں کو پرسات کی شدتہ کا ایک سرٹیفیکٹ بھی دیا جاتا ہے اس سرٹیفیکٹ کو دینے کی شروعات جیپور کے ایک مندر سے ہو چکی ہے یہ جیپور کا بہت پرسید موتی ڈونگری گھڑیش مندر ہے یہاں بھگوان گھڑیش کو صرف دیسی گھی سے بنے لڑڈوں کا بھوگ چڑھتا ہے بہت سے بھگ تو یہاں سو سو کلو کے لڑڈوں کا بھوگ لگاتے ہیں آپ دیکھیں نا میں لڑڈوں کا سائز دیکھ لیجے حالانکہ جانچ ادھیکاریوں کے یہاں پرسات میں کوئی کمی نہیں ملی ہے جانچ ادھیکاریوں کو اس مندر کو فود دیپارٹمنٹ کی طرف سے اس طرح کا شدتہ کا سرٹیفیکٹ دیا گیا ہے اس میں پرسات کی جانچ کے بارے میں پوری ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے کہ بہت ہم نے سب چیک کیا ہے اور سب صحیح نکلا یہ دیکھیں وہ سرٹیفیکٹ ملا ہے مندر کو تو اس طرح سے دھیان رکھا جا رہا ہے کہ کیسے تیار ہو رہا ہے پرسات کس طرح کا پرسات چڑھ رہا ہے اور چونکہ ایسا سرٹیفیکٹیشن مل گیا تو بھائی بھاکت جو ہیں ان کو بھی لگ رہا کہ ہاں چلو ٹھیک ہے ماملہ ویسے تو راجستان کیلئے مہل راجہ راجواروں کیلئے پرسات ہے لیکن یہاں 20 سے زیادہ ایسے مندر ہیں جن کی مانتہ پوری دنیا میں ان مندروں کو دیکھنے ویدیشی پرےٹکوں کی سنکیہ بہت زیادہ ہے ایسے میں اگر کسی مندر کے پرسات کو لے کر کوئی شکایت آتی ہے تو اس سے آستھا کے ساتھ ساتھ دیش کے سممان کو بھی چوٹ لگ سکتی ہے راجستان سرکار کے پاس اب تک پورے دیش سے چوون بڑے مندروں کی طرف سے آویدن آ چکے ان میں سے چودہ مندروں کے پرسات کی جانچ ہو چکی ہے جنہیں فوڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے شدتہ کا سرٹیفیکٹ مل چکا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی شدھالو مندر میں سوہ منی یا چھپن بھوگ لگوانا چاہتا ہے تو وہ بھی اپنے پرسات کی جانچ کروا سکتا ہے راجستان سرکار یہ ابیان ابھی 26 ستمبر تک چلائے گی لیکن اگر کسی کو مندر کے پرسات پر شک ہے تو فوڈ سیفٹی ویباگ کو اس کی شکایت کی جا سکتی ہے آپ راجستان کے فوڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹ کا یہ بیان بھی سنیے اس کے بعد آپ کو پرسات کو لے کر اترکھن سرکار کے نئے آدیش کے بارے میں بتاتا ہوں راجستان میں چودہ مندروں کو ہم fssi کے مابدنڈوں پر آدھاریت جو سرٹیپیٹ ہے بھوگ سرٹیپیٹ بھی ہم دے چکے ہیں چون اپلیکیشنز ہمارے پاس ہم لگاتار مندروں کو سنسٹائز کر رہے ہیں جو بھوگ وہ چڑھاتے ہیں تو اس کا fssi کے مابدنڈوں کے انصار ہو چون مندروں کی ہمارے پاس ہماری پرینڈنا سے اپلیکیشنز ہیں ان سب کو پورا کرنے اور روٹین میں سارا دیکھنے کے لیے کہ کہیں کوئی اس طرح کی کوئی ایڈلٹریشن کی اور کوئی بات نہ ہو جائے تو ہم دو تین دن کا ایک عبیان چلا رہے ہیں راجستان کی طرح اتراخنڈ سرکار نے بھی مندروں کے پرساد کو لے کر جانچ کے آدیش دی اتراخنڈ کو دیو بھومی بھی کہا جاتا ہے اور یہاں وشو پرسید چار دھام کی آترہ ہوتی ہے اس یاترہ میں لاکھوں لوگ آتے ہیں اس لیے لاکھوں لوگوں کی آستہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے اب اتراخنڈ سرکار نے بھی مندروں میں بننے والے پرساد کی جانچ کے آدیش دی اب یہاں بھی فوڈ سیفٹی ویواغ کی جانچ کے بعد ہی پرساد کو بھگوان کو چڑھایا جائے گا اس کے علاوہ اگر کسی شدھالو کو کسی مندر کے پرساد کو لے کر لگ رہا ہے کہ بھائی یہاں گڑ بڑ ہو سکتی ہے کچھ بھی مند میں شکا رہا ہے تو وہ شکایت کر سکتا ہے تو یہ بھی ویوستہ چل رہی ہے کہ بھائی اگر کسی کو بھی کچھ گڑ بڑ لگ رہا ہے تو وہ ٹھیک کرالیں گے ہم اس میں کوئی دکت کی بات نہیں ایک طرف پرساد میں ملاوٹ روکنے اور ایسی ملاوٹ کرنے کا پاپ کرنے والوں کا پتہ لگانے کی چناؤتی ہے دوسری چناؤتی یہ بھی ہے کہ ہمارے دھارمک تیواروں پر جو شوبہ یاترہ نکالی جاتی ہے جو ہندو تیوہار اور اتصاب ہوتے ان میں پتھر بازی کرنے والوں کا کیسے علاج ہو ابھی حال میں گڑیش اتصاب کے دوران مہاراشر کے بھیونڈی میں بھی ایسا ہی ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا جہاں گنپتی ویسرجن کے دوران پتھر بازی ہوئی لیکن جو لوگ ووٹ بینک کی پولٹکس کرتے ہیں ان سے جب اس طرح کی پتھر بازی پر سوال کیا جاتا ہے تو ایسے لوگ سوال پوچھنے والے سے ہی اُلج جاتے ہیں آج اے آئی ایم کے چیف اسدودین اویسی نے ہمارے سیوگی نے جب ان سے ایسی پہ سوال پوچھا بھائی بیونڈی میں کیا ہوا یہ ٹھیک تھا پتھر چلانا آپ دیکھئے کہ ٹائمز ناؤں بھارت کے ریپورٹر سے اسدودین اویسی کیسے بڑھ گئے بابری میں کس نے پتھر چلایا تھا کہاں بابری پہنچ گئے بھائی بیونڈی پہ سوال پوچھ رہا ہے ہمارا ریپورٹر وہ بابری چلے گئے سنیے اویسی کیسے پریس کانفرنس میں کیا جواب دے رہے ہیں اویسی صاحب حالی میں جب بیونڈی پہ جنگے ہوئے تو وہاں پر کچھ لوگوں نے یہ آگو کہایا کہ مجزد کے سامنے جیشکران کے ناغے لگے گئے اس سے جو پبلیس بڑھ گئی تو کیا یہ جیشکران کے ناغے لگانا غلط ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جو گرنپتی کی مطلی پہ جو لوگ پتھر ٹھیکتے ہیں جھوٹا یہ آپ اور میں ہی تہہ کرنے والے نہیں ہیں سمجھے نا جو سب سے پہلے اچھا انسان ہونا پڑے گا تب یہ اچھا مسلمان اچھا ہندو ہوگا اگر آپ اچھے انسان نہیں ہیں تو آپ میں نہ اچھے اور بری کی تمیز پیدا ہوگی اور اگر آپ جب ریلیجیس پروسیشن نکال رہے ہیں تو آپ کا ریلیجیس پروسیشن آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کے بھی ریلیجیس پلیس کے اوپر کچھ گبڑ کرے اور اگر کوئی گبڑ کرتا ہے تو خانون کو اپنا کام کرنا چاہیے یہ ہمارا ماننا ہے رول آف لاؤ پریویل ہونا چاہیے کوئی دیکھئے ایک بات سنیے 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 چھے ڈسمبر کو کونسے پتھر پھکا گئے تھے سنیے آپ کو سننا پڑے گا نہیں نہیں آپ کو سننا پڑے گا چھے ڈسمبر کو کونسا پتھر پھکا گیا تھا نہیں نہیں چھے ڈسمبر کو بابری مجید کو پتھر پھکا گیا تھا نہیں چھے ڈسمبر کو پتھر پھکا گیا تھا چھے ڈسمبر کو پتھر پھکا گیا جسے مجید توڑ دیا آپ نے چھوڑ دیجئے نہیں نہیں آپ میرے موں میں الفاظ ڈال کے سنیے سنتو لیجئے آپ اپنی ٹی آر پی ریٹنگ سیکھنا ایک میٹھار ہو ایک میٹھار آپ آپ چھے ڈسمبر کو کھنڈن کریں گے کریے بہت اچھا سنیے میں آپ جواب دے رہا ہوں بھائی دیکھئے دیکھئے سنتو لیجئے سنتو لیجئے سنتو آپ آپ ایسا کریں گے اگر آپ من بنا کیا ہیں کہ میری ٹی آر پی بڑھ جائے گی زی ٹی وی کی اور ای ٹی کی تو نہیں ہوگا سنیے سنتو آپ آپ سننا پڑے گا یا نہیں سنیں گے تو میں خاموش بڑھ جاتا ہوں آپ اتنا دیکھئے میرے میرے کو اندازہ ہے کہ موڈی جی کے بارے میں اتنا بولا ہوں آپ کو تکلیف ہوگی اندر سے مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خانون کا اولندن نہیں ہونا چاہیے کسی کے طرف سے ہو اور خانون کا اولندن ہوتا ہے تو پولیسیں ایکشن لے گی آج کل تو سی سی ٹی وی آگیا نا آگیا نا سی سی ٹی وی میں سب نکلتا ہے وہ تو بی این ایس میں ہو تو اس کو ایکشن بھی ہو رہا ہے اگر کوئی بھی خانون کا اولندن کرتا ہے ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی میرے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بارے میں بولے گا اور اس کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے اسدودین اویسی سے کچھ بھی پوچھے وہ بابری سپ نیچے بات ہی نہیں کرتا ہمارے ریپورٹر نے تو بابری کے بارے میں کہہ دیا لیکن وہ خاندن نہیں کر پائے جو پتھر بازی کی گھٹنا ہے کانون کو کام کرنا چاہیے سی سی ٹی بھی ہے یہ ہے وہ ہے